حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا میرے قریب آ جاؤ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ بدکاری کرے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں بدکاری کو پسند کرتے ہو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی فوفی کے حق میں بدکاری کو پسند کروگے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی فوفی کے حق میں پسند نہیں کرتے پھر پوچھا کیا تم اپنی خالہ کے حق میں بدکاری کو پسند کروگے اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں میں آپ پر قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی خالہ کے لئے پسند نہیں کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے جسم پر رکھا اور دعا کی کہ اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی